دبائی کا سب سے فیمس سمندر میں آرٹیفیشل آئی لینڈ پر بنا پام جمہرہ سٹی سمندر میں ڈوب رہا ہے دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اربون ڈالر کی انویسمنٹ سے بنائے گئے انوکھے ترین پام جمہرہ آئی لینڈ سٹی کے بارے میں خبر آئی ہے کہ وہ ہر سال پانچ میلی میٹر سمندر میں ڈوب رہا ہے سمندر میں پام جمہرہ آئی لینڈ بنانے میں جتنی ریت اور پتھر کا استعمال کیا گیا ہے اتنے ریت اور پتھر سے پوری زمین کے گرد چھ میٹر اونچی دیوار بنائے جا سکتی ہے اتنی محنت اور انویسمنٹ سے بنایا گیا یہ آئی لینڈ کیا سچ میں ڈوب رہا ہے اربون ڈالر کے اس پروجیکٹ کے بنانے میں آخر ایسی کیا غلطی ہوئی یا پھر دبائی میں ہونے والی زیادہ بارشیں اس کی وجہ ہیں اس ویڈیو میں ان سب باتوں کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں دبائی کلیج عرب کے ساحل پر موجود ایک ایسا شہر ہے جہاں دنیا کی سب سے خوبصورت اور بڑی بیلڈنگز خوبصورت بیچز اور دنیا کی سب فیسیلیٹیز موجود ہیں اور پوری دنیا سے ٹورسٹ دبائی آتے ہیں یہ ایسا سٹی ہے جس کو انسانی ذہانت اور ترقی کا جیتا جاگتا ثبوت کہا جا سکتا ہے دبائی برج خلیفہ اور دوسری بڑی بڑی بیلڈنگز کے لیے مشہور ہے ایک وقت تھا جب دبائی کی عادل سے زیادہ اکانومی تیل پر ڈیپینڈنٹ تھی اس لیے دبائی نے آئل کی آمدنی پر اپنا انحصار کم کرنے کے لیے دبائی میں ایسے پروجیکٹ شروع کیے کہ دبائی پوری دنیا کے لیے ٹورسٹ اور ملٹی نیشنل کمپنیز کے آفیسز کا ہب بن گیا دبائی کے شیخ محمد بن راشد المخدوم نے دبائی کو اتنا پرکشش بنا دیا کہ اس کے ساحلوں پر جگہ کم پڑنے لگی انہی حالات میں دبائی میں آرٹیسٹیشل آئلینڈ بنا کر ایک شہر بنانے کا آئیڈیا دیا گیا جس کو شیخ محمد بن راشد المخدوم نے ایکسپٹ کر لیا اور آئلینڈ بنانے کی منظوری دے دی پام جھومیرہ آئلینڈ بھی ان آئلینڈ میں سے ایک ہے جس کو دبائی میں ٹورزم بنانے کے لیے بنایا گیا یہ پوری دنیا کے لیے حیرت انگیز ایک مسنوی جزیرے پر بنا ہوا سٹی ہے اس آئلینڈ کو پام ٹری کی شکل کا بنایا گیا ہے اس لیے اس کا نام پام جھومیرہ رکھا گیا پام جھومیرہ پر عالی شان ہوتیلز دنیا کے سب سے لگجری ویلاز اور خوبصورت بیچز ہیں لیکن ریپورٹس کے مطابق دبائی کا یہ بارہ بلینڈ ڈالر کی لاغت سے بنایا گیا خوبصورت پام جھومیرہ سمندر میں ڈوب رہا ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے اور پام جھومیرہ کو بناتے وقت ایسی کیا غلطی ہوئی تھی پہلے بات کرتے ہیں پام جھومیرہ آئی لینڈ کے کنسٹرکشن کے بارے میں پام جھومیرہ آئی لینڈ کو بنانے پر بارہ بلینڈ ڈالر کی لاغت آئی اس جزیرے کو بنانے کے لیے پائی پوائنٹ پائی ملین کیوبک میٹر پتھروں کو شپس پر منگوا کر سمندر کے بیچ ڈالا گیا اور ایک سو بیس ملین کیوبک میٹر ریت کو سمندر سے نکال کر آئی لینڈ والی جگہ پر ڈالا گیا آپ سوچ رہے ہوں گے دبئی میں اتنا بڑا ریگستان ہے اور ریت کی کوئی کمی نہیں تو پھر سمندر سے ریت کیوں نکالی گئی اور اس ریگستان سے ریت کو اٹھا کر سمندر میں کیوں نہیں ڈالا گیا دراصل انجینئرز کے مطابق سہرہ کی ریت پتلی ہوتی ہے جو سمندر میں جاتے ہی پانی کے ساتھ بہ جاتی ہے اگر دبئی کے سہرہ سے ریت اٹھا کر یہاں ڈالی جاتی اور اس پر آئی لینڈ بنایا جاتا تو کچھ ہی سالوں میں وہ ریت بہ جاتی اور پورا آئی لینڈ ختم ہو جاتا اس لیے دبئی کے ساحل سے دس کلومیٹر دور پرشین گالف میں سمندر کی تہہ سے ریت نکال کر اس آئی لینڈ والی جگہ پر ڈالی گئی سمندر سے ریت نکالنے کے لیے ایک خاص مشین دریجر کا استعمال کیا گیا جو سمندر کے باٹم سے ریت کو سک کر کے اپنے ٹینک میں بھر لیتا ہے صرف ایک گھنٹے میں یہ دریجر آٹھ ہزار ٹن ریت اپنے ٹینک میں بھر لیتا تھا اور پھر کنسٹرکشن سائٹ پر لاکر یہ ریت مشین کے ذریعے یہاں ڈالی جاتی تھی یہ پانچ کلومیٹر لمبا اور پانچ کلومیٹر چوڑا آئی لینڈ ہے اس آئی لینڈ کی وجہ سے دبئی کی کوسٹ لائن جو پہلے صرف ستر کلومیٹر تھی وہ ایک سو چوبیس کلومیٹر تک بڑھ گئی پامچمہرہ آئی لینڈ کو سمندری طوفان سے بچانے کے لیے ایک آوٹر وال بھی بنائی گئی صرف اس آوٹر وال کو بنانے کے لیے 99 لاکھ ٹن پتر شپ پر منگوا کر یہ وال بنائی گئی تھی اب بات کرتے ہیں کہ آخر دبئی کے یہ آئی لینڈ سمندر میں کیوں روب رہے ہیں کلائیمیٹ چینج کی وجہ سے انتارکٹیکہ میں جمی برف پگل رہی ہے جس کی وجہ سے سمندر میں پانی کی سطح بڑھ رہی ہے اور کلائیمیٹ چینج کی وجہ سے دبئی میں جہاں پہلے بارش نہیں ہوتی تھی اب وہاں بارش کے طوفان آنے لگے ہیں اور یہ بارش کا پانی بھی دبئی کے قریب سمندر میں جا رہا ہے جیسا کہ پہلے ہی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ پام جو میرا آئی لینڈ بنانے کے لیے سمندر سے ایک سو بیس میلین کیوبک میٹر ریت نکال کر یہ آئی لینڈ بنایا گیا تھا اب آہستہ آہستہ یہ ریت سمندر کے پانی کے ساتھ وہاں سے ہٹی جا رہی ہے اور سمندر میں پانی کی سطح بھی بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے دبئی کا یہ سب سے خوبصورت سٹی سمندر میں ڈوبتا جا رہا ہے لیکن دبئی کے حکام پام جو میرا کی ساتھ کو مزید مضبوط بنانے پر کام کر رہے ہیں دبئی نے تیل کی آمدن پر اپنا انہصار کام کرنے کے لیے تیل کی آمدنی کو بڑی بڑی بیلنگز اور ٹوریزم کو بڑھانے پر خرچ کیا اور آئی لینڈ بنائے لیکن ٹیکنالوجی اور دوسرے بزنیسز پر انویسٹ نہیں کیا آپ کیا سوچتے ہیں دبئی کے حکام کا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط کمنٹس میں بتائیے دبئی کے پام جمیرا آئی لینڈ کے بارے میں انفارمیشن انٹسٹنگ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ویڈیو کے بارے میں کمنٹس کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ